اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو آباو بٹکوائن بٹکوائن کی نیکسٹ موومنٹ بٹکوائن کی کرنٹ پرائز بٹکوائن کی پریڈکشن نیکسٹ موو کیا ہو سکتا ہے بٹکوائن کس طرح سے ٹریڈ کر رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ دسکس کی جائیں گے اس ویڈیو میں سو لاسٹ تک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ فرسٹ سپتمبر کو میں نے رات کو شیئر کی تھی یہ والی ویڈیو جو لاسٹ ایک دن پہلے یہ پرسوں رات کو آلموسٹ نو بجے کے قریب میں نے شیئر کی اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر پوسٹ بھی ایک ایڈ کی یہ کہ کیونکہ ہماری ویڈیو لگی تھی اور اس کے تین گھنٹے گزرنے کے بعد مارکٹ پمپ کرنے لگوی تھی اور یہ پمپ یہاں پہ جو مارکٹ نے کیا یہ یہاں اس ویڈیو میں یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس دن اس کے تین گھنٹے بعد کیا ہوا تھا اور تین گھنٹے پہلے میں نے کیا بتایا تھا ایز یویل جو ہم دیکھتے ہیں لیکویڈیٹی ہیٹ میپ نیچے ہمارے پاس لیکویڈیشنز اٹھیں وہ لیکویڈیشنز اٹھا لی گئی ہیں اب اپسائیڈ والوں کی باری ہے جو کہ آلموس آلموس ففٹی نائن تھاؤزن پائیو ہنڈڈ سیون ہنڈڈ کے قریب یہ ساری کی ساری لیکویڈیو جی ففٹی نائن تھاؤزن پائیو ہنڈڈ انڈ سیون ہنڈڈ کے قریب جو لیکویڈیشن پڑی ہوئی ہے اب ان کی باری ہے جو مارکٹ لیکویڈیشن اٹھائے گی اور اس کے بعد مارکٹ کے سائیڈ پہ موٹ کیا تھا مارکٹ نے یہ میری ویڈیو ہے پسٹ سپتمبر رات نو ساڑھے نو بجے کے قریب جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تو اس کے متعلق ہم بات کریں گے اس کے بعد نیکس شو بی ٹی سی کے پیٹرنز بن رہے ہیں کچھ نیوز ہیں کچھ پوزیٹیو نیوز ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائز جو ہے ون لیک پہ جا رہی ہے کچھ یہ ایک سپتمبر کے جو پہلے پندرہ دن ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے اس میں جو میجر ایوینٹس ہونے ہیں میجر نیوز آنی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آگے پڑھنے سے پہلے ہم دوستو یہاں پر تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر ہم ڈرائنگز کو ریموک کر لیتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں ہم ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ یہاں پر چارٹ کو ریسیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے چارٹ ریسیٹ کر لیا اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ سپتمبر رات کو اکیس بجے میری یہ ویڈیو پوسٹ ہوئی یہ اکیس بج کے سترہ منٹ پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی آلموسٹ ساڑھے نو بجے پونے دس بجے میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تھی اور اس کے بعد آپ کی جو یہ والی ایک کینڈل ہے جو آپ کو یہ کینڈل دکھائی دے رہی ہے اس کا ہائی بنا ففٹی ایٹ سیون نائنٹی ون میں نے آپ لوگوں کو کہاں پر بتائی تھی پرائیس یہ جو ہے وہ گرنی چاہیے تاکہ اورٹس پمپ ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایز یویل جو ہم دیکھتے ہیں لیکویڈیٹ ہیٹ میں آپ نیچے ہمارے پاس لیکویڈیشنز اٹھیں وہ لیکویڈیشنز اٹھا لی گئی ہیں اب اپ سائٹ والوں کی باری ہے جو کہ آلموس آلموس ففٹی نائن تھاؤزن پائیو ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ کے قریب ففٹی نائن نائن ہنڈرڈ کے قریب گیا اس والی کینڈل کا تو جہاں پر یہ جو آپ کی لیکویڈیشنز تھی یہ ساری کی ساری اوپر سے لیکویڈیٹی اٹھا لی گئی جو کہ میں نے اس پوسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دی کیونکہ یہ ساری لیکویڈیٹی پڑی تھی یہ جو اتنی لمبی لمبی آپ کو ییلو لائنز دکھائی دے رہی تھی تو یہاں سے مارکٹ نے یہ ساری کی ساری لیکویڈیٹی اس ٹائم پر اٹھا لی اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ گرہا تھا اس ٹائم پر جو بی ٹی سی کی پرائز ٹویڈ کری تھی وہ ففٹی سیون تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ کے قریب آل موسٹ تو ایک ہزار کا پمپ آیا اس کے فوراں بعد ہی اور مارکٹ نے یہ لیکویڈیٹی اٹھا لی اچھا جی اب اس کے بعد یہاں سے اس کے بعد فوراں مارکٹ نیچے گری اور یہ میں نے چیز بتائی یہ اپنے گروپ کے اندر بھی اور آپ لوگوں کو ویڈیو میں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ لیکویڈیٹی اٹھا رہی ہے لیکویڈیٹی اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکٹ یہاں سے پمپ کر جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اپ سائٹ پہ جائے گی لوگوں کی لیکویڈیشنز اٹھائے گی لیکویڈیشنز اٹھانے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ریجیکشن موجود ہے یہ آپ کے پاس ریجیکشن موجود ہے یہاں سے مارکٹ ریجیکشن ہو رہی ہے جذر سے ابھی بھی مارکٹ ریجیکشن لے رہی ہے یہاں سے بار بار مارکٹ ریجیکشن ہو رہی ہے سو یہ آپ کے پاس ایک میجر لیول ہے جو کہ ہم یہاں پر لگائیں گے یہ والا جواب کہہ رہی ہے ان کینڈلز کے نیچے یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک میجر لیول ہے ایسا جہاں سے مارکٹ بار بار ریجیکشن ہو رہی ہے یہاں پہ بھی مارکٹ ریجیکشن ہو اس سے پہلے ہم پیئر انٹ گریڈی نیکس کو درہ دیکھ لیتے ہیں اور ہم لیکوڈیٹ ہیڈ میں آپ کو دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مارکٹ کس سائیڈ پہ جائے گی مارکٹ میں ابھی فیئر ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ٹونٹی سکس پہ ہے فیئر اور ڈرے ہوئے لوگ زیادہ تر سیلنگ کرتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں لیکن ڈاؤن ٹرینڈ کنٹینیو ہوگا مارکٹ 40,000 پہ جائے گی اس کی کنفرمیشن ہمیں کب ہوگی اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گا ہمارے پاس لیکوڈیشن اپ سائیڈ پہ یہ جو آپ کی لیکوڈیٹی ہے اپ سائیڈ پہ یہ باری لیکوڈیٹی اٹھا لی گئی ہے یہ سیکنڈ سپتمبر کو جو مارکٹ اپ سائیڈ پہ آئی ہے یہ لیکوڈیٹی اٹھا لی گئی اب ڈاؤن سائیڈ پہ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو 56,800 پہ یہ لیکوڈیٹی پڑی ہے یہ لیکوڈیٹی آپ کی نیچے آ چکی ہے 3 days میں اگر آپ آتے ہیں تو 3 days میں یہ ہے وہ آپ کی لیکوڈیٹی یہاں پر یہ جو پہلے ڈاؤن سائیڈ کی وکت تھی پس سپتمبر کو یہ والی لیکوڈیٹی اٹھائی پھر اپ سائیڈ پہ یہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی تھی almost 1 billion dollars کی یہ والی اٹھائی ہے اب پھر مارکٹ اس کے بعد ڈاؤن سائیڈ پہ آئی یہاں کی لیکوڈیٹی اٹھائی پھر اپ سائیڈ پہ گئی یہ والی آپ کی جو لیکوڈیٹیشن ہے یہ 24,25,78 ملین یہ جو لیکوڈیٹیشن پڑی ہے یہ مارکٹ نے اٹھائی اب سائیڈ ویس ہو گئی اپ سائیڈ بھی ہمارے پاس لیکوڈیٹی موجود ہے 59,700 تک almost جو میں نے آپ لوگوں کو پرسوں بھی بتایا تھا اور ڈاؤن سائیڈ پہ ہمارے پاس لیکوڈیٹیشن موجود ہے 56,700,800 کے قریب یہ ساری لیکوڈیٹیشن پڑی ہے مارکٹ جو کہ دونوں سائیڈ کی لیکوڈیٹی اٹھائے گی سو اس طرح کے سینریو میں جس طرح سے مارکٹ ابھی ہوئی ہوئی ہے اس طرح کے سینریو میں کبھی بھی long and short positions open نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے stop loss ہٹ ہونے کے chances 99% ہوتے ہیں آپ کے account wash ہونے کے chances 99% ہوتے ہیں اس طرح کی بڑی چوپی مارکٹ کے اندر کوئی بھی trader آپ کو suggest نہیں کرے گا کہ آپ اس میں trade کریں especially اگر آپ new ہیں اور آپ scalping نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ hedge نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی account کو manage نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں trade کرنے کی ضرورت نہیں ہے so kindly تھوڑا سا اس سے avoid کیا کریں اب کچھ تھوڑا سا news کو دیکھیں گے news کو دیکھنے کے بعد ہم analysis کریں گے btc کی price کو دیکھیں گے کہ کیا کیا ہمارے پاس patterns بن رہے ہیں short time frame پہ تھوڑا چار گھنٹے کے time frame پہ اور کون سے important levels ہیں breakout کے لیے یا breakdown کے لیے اور کب ہم market میں entry لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس news ہے whale buys 2000 bitcoin in 4 days now holds 490 million in btc ایک whale ہے big whale ہے جس نے 2000 bitcoin purchase کی ہیں پچھلے چار دن کے اندر 490 million dollars کے btc اس نے hold کیے ہوئے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس یہاں پر ہے market sentiment and speculation اچھا جی ہمارے پاس کچھ resistance اور support levels موجود ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی share کروں گا whale transfers over 243.8 million dollars in bitcoin to binance sparking market concerns ایک کوئی big whale ہے اس نے 243.8 million dollars کے bitcoin binance میں transfer کیے جو بھی purpose ہو اس کا for selling اور for holding جو بھی اس کے purpose ہے اس کے مطابق وہ ظاہر سی بات ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی market پہ impact نہیں آیا next یہاں پر ہے جی claims of 1 lakh dollars in bitcoin by the end of the year اس کے مطالق ہم بات کریں گے بعد میں لیکن ابھی ہم فیلحال یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم bitcoin کو 40,000 پہ بھی دیکھ سکتے ہیں this explains why analysts believe it might slump to 40,000 in September if it loses its current support level support level کون سا ہے یہ میں حفلوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دو news ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہمارے پاس news ہوگی 1,000,000 dollar کے claim کی کتنی دیر لگے گی 1,000,000 پہ پہ پہنچنے میں BTC میں کیا یہ 1,000,000 پہ جائے گا بھی کیا مارکٹ واپس سا آگے بڑھنے سے پہلے ہم مارکٹ میں تھوڑا سا technical analysis دیکھیں گے تاکہ ہمیں مارکٹ کا کچھ idea ہو سکے اگر آپ تیکنیکل دیکھتے ہیں مارکٹ کو تو یہاں پر ہمارے پاس مارکٹ اس ٹائم پہ کچھ movement دے رہی ہے ایک تو ہمارے پاس یہاں پر ایک میں parallel channel draw کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس جگہ یہ ہمارے پاس ایک parallel channel بن رہا ہے یہ ہمارا چینل ہے یہ ہماری upside ہے یہ ہماری downside ہے یہ پر مارکٹ نے liquidity اٹھائی اس کے بعد مارکٹ اس کے اندر آگئی یہاں سے reject ہو رہی ہے یہاں سے یہاں upside break کرنے کے بعد retest کر پھر upside پر چلی گئی ہے اور یہ آپ support بنی ہو یہ support اس time پہ 58 345 یہ ہمارے پاس support ہے rejection کون سی بنی ہو 58 800 700 یہ ہمارے پاس اس time پہ btc میں rejection ہے ایک تو ہمارے پاس یہ channel ہے جس channel کے اندر market trade کر رہی تھی اور اس channel کے بعد upside پہ اب ہمارے پاس کیا چیز ہوگی potentially اگر ہم 58 800 کی resistance کو break کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا direct سیدھا target ہوگا 60 000 اور 61 000 یہ ہمارے پاس دو targets ہوں گے لیکن اگر ہم یہاں سے بار بار reject ہوتے ریجیکٹ ہوکے market پھر نیچے آ جاتی ہے تو پھر ہم مزید دوبارہ باپس آ کے 57 000 کو دیکھ سکتے ہیں اگر 58 800 کے اوپر market close ہو جاتی ہے اگر مارکٹ میں candle successfully close ہو جاتی ہے security کے لیے 58 900 کے اوپر اگر candle close ہوتی ہے تو آپ لے سکتے لانگ جس میں آپ کے پاس target ہوگا 60 59 600 and then ہمارا target ہوگا 60 800 یہ ہمارے پاس دو targets ہوں گے اپ سائیڈ کے لیے اگر 58 900 کے اوپر candle آپ ایک گھنٹے کے time frame پہ closing کے دیتی ہے اگر volume کے ساتھ close ہو جاتی ہے تو جیسے یہ candle آئی اوپر wick نہیں چاہیے ہمیں closing چاہیے کیونکہ wick دیکھیں یہاں پہ market upside down دوبارہ close یہاں پہ ہی ہے اگلی candle میں wick ہے یہاں reject ہو رہی ہیں downside پہ جارہی ہیں اس channel کو break کر چکے channel کو break کر کے retest کر چکے اچھا جیس channel کو ابھی ہم پھل وقت اس time کے remove کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے پاس یہاں پر کون سا بن رہا ہے pattern trend line کو پکڑیں گے ہمارے پاس کچھ یہ ایک trend line ہوگی یہ ہم یہاں پر trend line ایک draw کریں گے اور اس کے بعد second ہماری trend پولنگ wedge کا pattern بن رہے یہ اگر دیکھتے مارکٹ یہاں سے گر رہی ہے اپ سائیڈ سے نیچے گر رہی ہے اس کے بعد اپ سائیڈ والی یہ ڈاؤن سائیڈ پہ مارکٹ موو کر رہی ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا پات بنا کے دیتا کہ یہاں سے مارکٹ گر رہی ہے یہ مارکٹ آئی ہے یہ مارکٹ گئی ہے یہ مارکٹ آئی ہے یہ مارکٹ نے آؤٹ یہ retest پہ جا رہی ہے پہ ہمارے پاس پیٹرن بن رہے رہی ری ری تیس کرنے کے بعد ریجیکشن ہے ہماری 58,800 58,800 900 کے اوپر سکسیسفل کلوزنگ وید ویلیم then ہم دیکھ سکتے ہیں مووویمنٹ 60,500 59,500 60,800 کی طرف جو کہ ہمارے پاس پھر آگے ریجیکشن ہوگی کیونکہ یہ ہمارے پاس ریجیکشن بن جائے کی نہیں یہ 60,800 کی ہمارے پاس ریجیکشن ہوگی یہ ہمارے پاس دو ایک تو چینل بن رہا جو چینل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد یہ پالنگ ویج کا پیٹرن بن رہا جس نے بریک اوٹ دے دیا بریک اوٹ دے کے ری ٹیسٹ بھی کر لیا اپ سائیڈ پہ اب ہم ریجیکشن فیس کر رہے ہیں 58,800 کی یہاں پہ ریجیکشن اس کے بعد فردر اگر تھوڑا سا بڑے ٹائم فریم پہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دوبارہ جائیں گے واپس اپنے اوک ایکس والے کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ لوگ کو لاسٹ بھی ویڈیو بنا کے بتایا تھا جو بھی میں ویڈیو بنا رہا رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک مجر اس طرح کا ایریا ہے جس میں جب بھی مارکیٹ آئی ہے پورا واپس والیم کے ساتھ پمپ کی ہے کل آپ دیکھیں ایک لمبی بیریش کینڈل آپ کو دکھائی دیا یہ ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر یہ ویڈیو سپتمبر دو بجے کے قریب یہ لمبی بیریش کینڈل آپ دکھائی دیکھتے ہیں ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پہ بھی یہ ہمارے پاس ایک بلیش ڈیو بن رہی ہے چار گھنٹے پہ چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ آ جائیں چار گھنٹے کے ٹائم فریم پہ یہ ہمارے پاس ایک میجر ایریا ہے اب دیکھیں میں آپ لوگ کو بتاؤ ہوگا کہ جو سپورٹ ہماری میجر ہے اگر اس سپورٹ کو بریک کرتی ہے مارکٹ وہاں سے نیچے جاتی ہے then ہم مزید low سائیڈ پہ جا سکتے 49 سے بھی نیچے جا سکتے ہیں اب اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پاس ایک lower low ہے RSI میں یہاں پر جو price ہے BTC کی so یہ price downside پہ and RSI upside پہ یہاں پہ آکے market نے bounce back لیا اور اس طرح سے یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس بار بار rejection بن رہی تھی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں زوم ہوں یہ ہر candle اس لائن سے reject ہوئی ہے rejection 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 یہاں پہ rejection اگلی candle upside پہ گئی ہے اس candle نے retest کیا اور اگلی candle یہ بنی ہوئی ہے یہ bullish divergence آپ کو یہاں پر short short بتا رہی ہے کہ market یہاں upside پہ جانے والی دوسری چیز سپورٹ ہے کیونکہ جب بھی market اس area میں گری ہے یہاں سے واپس bounce back ہوئی ہے جب بھی یہاں پہ گری bounce back یہاں پہ گری دوبارہ bounce back یہاں پہ گری پھر bounce پھر گری پھر bounce پھر گری یہاں پھر bounce اب دیکھیں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز کیا ہے bullish divergence دوسری چیز کیا ہے ایک channel میں چل رہی تھی market channel کا breakout تیسری چیز کیا ہے 1 hour کے time frame falling wedge بندہ تھا falling wedge کے بعد breakout اور retest falling wedge جب بھی بنتا ہے falling wedge bullish momentum ہوتا ہے market اس کو break کرے گی break breakout کرنے کے بعد اس کو retest کرے گی تو market وہاں سے upside پہ جائے گی ابھی ہم rejection کون سی phase کر رہے ہیں 58,800 کی اس rejection کو break کر جائیں تو اس کے بعد ہمارے پاس almost رستہ صاف ہوگا جو 61,000 کی طرف PTC کی price کو لے کے جا سکتا ہے لیکن downside پہ آنے کے لیے اگر market یہاں سے down گرتی ہے تو then ہم کیا جیز دیکھ سکتے یہ ہمارا جو pattern بناؤ ہوگا یہ pattern اسی طرح سے رہے گا کل دیکھیں گے مارکٹ کس طرح موف کر رہی ہم کسی اور جگہ پر یہ bit get میں open کر لیتے لیتے ہیں اچھ جی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کون سا pattern دکھائی دے رہے یہ market آپ کی downside پہ آ رہی ہے downside پہ یہ آپ downtrend میں یہ پر دیکھیں تو یہ جناب آپ کا ایک shoulder ہے یہ آپ پہ پھر یہ shoulder ایک بن گھنٹے کے ٹائم فریم پہ تو آپ کے پاس یہ پر head and shoulder بھی بن رہے ہے دوسرا RSI آپ کو بتا رہا ہے کہ bullish divergence ہے دیسرا ہمارا چینل کا breakout ہے چوتھا falling wedge کا breakout ہے یہ چار چیزیں مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں جس پہ میں believe کر سکتا ہوں کہ market یہاں سے almost اگر یہ 58,800 کی rejection کو break کر دیتی ہے آپ لوگ کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ 58,800 rejection ہے major اس کو break کر دیتی ہے then ہم 61,000 کی طرف جا رہے ہیں اگر یہاں سے break نہیں کرتی اور market یہاں سے مزید نیچے آ جاتی ہے تو ہمارے پاس پھر سپورٹ کون سی ہوگی ابھی کیونکہ btc کی price 58,000 555 پہ چل رہی ہے پھر سے ہمارے پاس سپورٹ ہوگی 57,000 200 300 400 یہ ہمارے پاس سپورٹ ایریاز ہوں گے سپورٹ لیولز ہوں گے اب دیکھیں یہاں پہ آ جائیں 4 آرز کے ٹائم فریم پہ اگر آپ 4 آرز کے ٹائم فریم پہ آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک زون بتا دیتا ہوں جو زون ہمارا میجر ایریہ ہے اگر اس کو بریک کر دیتی ہے تو اس کے بعد ہم کس سائیڈ پہ جا رہے ہیں میں بڑا deep analysis کرتا ہوں ہر possible way بتاتا ہوں آپ لوگوں کو مارکیٹ نے نیکسٹ موو کس سائیڈ پہ ہمارے پاس ایک میجر ایریہ ہے اور یہ ایریہ انتہائی سٹرانگ ہے کیوں مزید پیچھے آ جائیں یہاں پہ سیم یہی ایریہ ہے جس ایریہ پہ ہمارے پاس سپورٹ ہے سیم یہی ایریہ جہاں پہ سپورٹ ہے اسی جگہ سے پھر سپورٹ ہے یہاں سے ہی پھر سپورٹ ہے یہ ایک میجر سپورٹ بن چکی ہے یہاں پہ مزید پیچھے جائیں یہ لیں اور پیچھے آ جائیں سیم یہی زون ہے جہاں سے مزید پیچھے آ جائیں تھوڑا اور سیم یہی زون ہے جہاں سے مارکٹ نے سپورٹ لے کے واپس باؤنس بیک ہوئی ہے پھر تھوڑا مزید پیچھے آ جائیں تو آلموس یہی ایریا بنتا ہے یہ 59 000 کا کیونکہ بی ٹی سی کا اتنا بڑا اس کی پرائز ہے تو اس میں 1500 سو ڈالرز کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ زون ہمارا اتنا اہمیت کا حامل ہے یہاں سے مارکٹ باؤنس پیک ہوئی مارکٹ یہاں سے باؤنس بیک ہوئی ادھر سے اب چلی ایک والیم کے ساتھ پھر یہاں سے باؤنس بیک یہاں سے پھر باؤنس بیک ادھر سے پھر باؤنس ادھر سو ہمارے پاس یہ ایک میجر سپورٹ لیول ہے جس پہ بی ٹی سی ابھی رکا ہوا ہے 56,000 سے بی ٹی سی کی واپس دوبارہ 49 سے نیچے جانے کے لیے اس کے لیے میں آپ کو ٹارگٹ بتا دیتا ہم یہاں پر ون ڈے کا ٹائم فریم اوپن کر لیتے اب ہمارے پاس یہ ون ڈے کا ٹائم فریم ہے ون ڈے کے ٹائم فریم پہ یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ زون ہے اب یہاں پر دیکھیں تو کچھ اس طرح سے مارکٹ کا بیہیویر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ مارکٹ کی موومنٹ ہے ٹھیک اگر تو آپ اس سائیڈ ویرے کے آتے ہیں یہ وک کے ساتھ ہم نے وک ملانی ہے یہاں پر یہ وک ہے لیکن اگر آپ باقی وک ملاتے ہیں اور پیچھے سے ہم تھوڑا سا اس کی باڈی کو لے لیتے ہیں یہاں پر یہ باڈیز ہیں یہاں پر یہ وک ہے یہ وک ہے یہ ہمارے پاس ایک زون بنتا ہے اور اس زون کو ہی مارک کریں گے یہاں پر ایک پر چینل بنائیں گے یہاں سے کچھ یہ پھر یہ گری پھر یہ گری اور یہ گری اب دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہمارے پاس اپ سائیڈ بھی کیا چیز ہے اپ سائیڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں اپ سائیڈ پہ بن رہی ہے یہ والی ریجیکشن یہ والی ہمارے پاس ہے ریجیکشن یہاں سے بار بار مارکٹ اس میں سے ریجیکٹ ہو ری یہ ہمارے پاس یہ ایریا ہے اپ سائیڈ بھی یہ ایریا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اپ سائیڈ بھی یہ ایک میں پہلے بھی لائنز لگا کے آپ کو بتا چکا ہوں ہوریزولٹ لگائیں گے یہ ہمارے پاس ایک ہائی ہے اس کے بعد یہ ہائی ہے لو ہے پھر اس کے بعد یہ والا لو ہے اور اگر یہاں سے یہ آپ کی سپورٹ ہے جو بنی 56,000 والی سپورٹ بریک کرتی ہے مارکیٹ تو یہ نیچے آپ کے پاس سپورٹ کہاں پہ آ رہی ہے نیچے آپ کے پاس سپورٹ جناب آ رہی ہے یہ والا جو آپ کہہ رہی ہے نا یہ گر جاتی ہے 56,000 جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں پوٹینشل کتنا ہے کہ مارکیٹ آپ کی یہاں پہ جب بھی گری ہے اس لیول پہ یہ جو آپ کو ریڈ پٹی لگا کے دکھائی ہے اس پہ مارکیٹ جب بھی گری ہے مارکیٹ یہاں سے باؤنس بیک ہوئی یہاں سے باؤنس بیک ہر بار یہاں س باؤنس بیک ہوئی ہے اگر اس سپورٹ کو بریک کر دوبارہ نیچے گرتی ہے پھر اس لو سے نیچے دوبارہ جانے کے لئے تیار رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس 46,000 44,000 کی سپورٹ بنتی ہے یہ کچھ ہے میرے انیلس جو کہ اب یہ جو میں نے آپ لوگ کو چیزیں بتائی ہیں یہ نہیں آپ لوگ نے بولنا کہ کل یہ پوری کیوں نہیں ہوئی یہ پرسوں تک نہیں ہوئی میں آپ لوگوں کو مارکیٹ بتاتا مارکیٹ کی نیکسٹ موومنٹ کیا ہونی ہے جس میں یہاں پہ مارکیٹ میں رکھے ہوئے یہاں پہ اس جگہ پہ اچھا یہاں سے مارکیٹ کی نیکسٹ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جیسے مارکیٹ یہاں پہ آئی ہے یہ یہ والا ایریا ہے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ بولش چینل بھی ہے جس کے مارکیٹ اس ٹائم پہ موو کر رہی یہاں پہ مارکیٹ رکی اگر کے پسٹ ویک میں یہ یہاں سے بریک کر جائے کیونکہ ڈیلی ٹائم فریم ہے تو یہ ہے 20-25 کینڈلز بنیں گی اس سائیڈ پہ جانے کے لئے تو ہم اس کو بریک کر دیں گے اپ سائیڈ پہ لیکن اگر یہاں سے مارکیٹ جو دوسرا سینریو جو میں دیکھ رہا ہوں دوسرا سینریو اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے تو مارکیٹ جو ہے آپ یہ یہ جب نیچے گرے گی تو یہ کچھ اس طرح سے نیچے گرتی ہوئی یہاں پہ نیچے گرتی ہوئی پھر یہ اپ سائیڈ پہ جائے گی جب یہ آپ کو ریٹ کٹ کی نیوز ملے گی یہ کچھ سینریوز ہیں مارکیٹ کے جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اب ہم جاتے ہیں لاسٹ نیوز پہ اور یہ ہمارے پاس نیوز اکلیمز اف ون لیک ڈالرز ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں انیلیسٹ ہیں انہوں نے کیا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بٹکوائن saw remarkable 270% increase from august to December 2020 کیونکہ 21 میں اکتوبر میں peak لگا تھا bull run اور وہاں سے market crash ہوئی تھی وہاں سے market نیچے گرنے لگے تھی bear market میں shift ہو گئے تھے 2020 تھا جب market میں ایک bull run start ہوا تھا after halving btc کی halving 2020 میں تھی na after halving btc august سے لے December 2020 تک 270% pump ہوئی تھی following the previous halving in her recent crypto is macro macro نہیں macro پہ بات کر رہی crypto is macro crypto macro نہیں چھوٹے level پہ نہیں دیکھ جا سکتی crypto کو bigger time frame پہ دیکھ نا چاہیے ہمیں potential آج سے 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد کیا دکھائی دی رہا ہے she said that bitcoin would only need a 70% increase to reach $1 lakh a much more modest climb compared to its past performance کیا ہوا august سے December 2020 تک 270% کا pump btc میں آیا ہے 70% increase چاہیے اور btc کی price آپ کو $1 lakh پہ دکھائی دے گی اور mark my words کہ یہ $1 lakh as soon as possible $85 to $95 $95 $95 لوگوں کو November کے mid November کے end میں اگر یہ rate cuts ہوتے ہیں جیسے rate cuts could further fuel bitcoins rising by adding vigour to the market according to Fed watch data the probability of 0.25% rate cut in September is 69% 0.25% rate cut ہوا اور اس کی probability ہے 69% September میں while the probability of 0.5% cut is 31% some market watchers such as Thomas Lee Fund Strat Global Advisors predict that these cuts could push bit coins price to 1,50,000 dollars by the end of 2024 kuch predict جو کر رہے ہیں market کو اس طرح سے بھی کر رہے ہیں کہ اگر rate cuts ہوتے ہیں 0.25% پھر اس کے بعد October میں rate cut ہوتا ہے پھر اس کے بعد November میں rate cut ہوتا ہے end of 2024 Bitcoin کی price 1,50,000 dollar پہ بھی لے ہے ایک bullish pattern ہے market نیچے سے اوپر آ رہی ہے اس pattern کو break کرنے کے بعد اس پہ head and shoulder apply کر دیں یہ ہمارے پاس shoulder ہے اس پہ cup and handle apply کر یہ آپ cup بن چکا ہے اور یہ آپ handle بن چکا اس پہ cup and handle apply کر دیں اس پہ آپ صرف اور صرف اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس bullish flag بن رہا اور bullish flag کبھی اگر آپ 10,000 20,000 نکل رہی ہے اس کا جو target ہے اور market میں پیچھے دیکھتے ہیں تو market جب consolidation phase میں آتی ہے یہ دیکھیں market یہ آپ کی market یہاں پر یہاں پر دیکھیں تو یہ market downside پہ آئی مارچ 2020 مارچ 2020 میں market downside پہ اس کے بعد یہ post halving آپ کے پاس consolidation ہے یہاں پر دیکھیں جناب تو ہمارے پاس consolidation کا جو area ہے almost یہ ولا یہاں سے یہ ولا کا consolidation کا area October یہاں پہ October میں کیا date آرہی ہے اس کو آپ یہاں پہ کس جگہ پہ رکھتے ہیں 15-16 October میں کیا کہتے ہیں October نہیں October October کے market October میں ہمیشہ increase ہوتی اور میں نے آپ لوگ کو data بھی بتایا جس میں یہ clear دکھایا گیا کہ ہمارے پاس quarter 4 ہمیشہ یہ October کا منت ہے یہ Bitcoin quarterly returns یہ last quarter ہوتا ہے یہ ہمیشہ increase رہتا اور last quarter ہمیں ہمیشہ green دکھائی دیتا ہے یہاں پر دیکھیں تو 2020 میں یہ market sideways رہی sideways رہنے کے بعد 8000 سے 12000 کے 4000 کے ڈالر market یہاں پر رہی کب سے لے کے یہ دیکھیں جی ماے یہ آپ لوگ کے پاس ماے کا مہینہ ہے ماے جون جلائے اگست سپتمبر اور اکتوبر یہ آپ کے پاس سپتمبر تھا سپتمبر کے منت میں 3 سپتمبر کو daily time frame دو سپتمبر کو مارکٹ گری 3 سپتمبر کو مارکٹ گری اس کے بعد مارکٹ sideways ہوئی ہلکی ہلکی sideways رہتے ہوئے اکتوبر میں مارکٹ نے اس کو break کیا یہاں سے یہ والی آپ کی candle ہے جس candle نے break کیا 20 21 اکتوبر کو اور اس کے بعد run کس طرح سے آیا یہ مارکٹ آپ کو بی ٹی سی کی پرائز گھا پہ ملی 12000 سے 42000 پہ 30000 ڈالر کا پمپ آپ کو ملا صرف دو مہینوں کے اندر اکتوبر کی 20 تاریخ سے لے جنوری کی آر تاریخ تک آپ لوگ کو 30000 ڈالر کا پمپ دکھائی دیا اس کے بعد مارکٹ پھر تھوڑی نیچے آئی ہے اور 28000 سے سیدھی مارکٹ آپ کی 64000 پہ گئی ہے کب سے لے 21 جنوری 2021 سے لے 13 اپرل 2021 تک صرف تین مہینوں کے اندر مارکٹ آپ کو 28000 سے سیدھی لے کے گئی 64000 پہ پھر پھر سے پمپ دکھائی دیا پانچ مہینوں کے اندر بی ٹی سی نے 60000 ڈالر کا پمپ دیا 60000 ڈالر کا پمپ اس چیز کو آپ نے لازمی طور پہ مدے نظر رکھنا ہے سو بٹکوئن یہاں پر بھی سپتمبر کے بعد اکتوبر میں جب یہ پیٹرن بریک ہوگا تو اس کے بعد آپ کو دو مہینے کے اندر اندر بی ٹی سی کی پرائز وہاں پہ دکھائی دے جہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ کچھ میری انیلسیز ہیں ہماری میرا کہ 20 25 منٹ 30 منٹ کی ہوگی ہوگی لیکن میں آپ لوگ سیکھنے کو بہت کچھ ملے میرا نہیں خیال کہ میری ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات حضور ہوگی جس پہ میں ٹائم بیسٹ کیا آپ لوگ کو ہر چیز بڑی کلیر کٹ دکھاتا ہوں کہ یہ چیزیں اب کلینڈر پہ آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ چیزیں آنا ہے ایورج آرلی ارننگ آنی ہیں اس کے بعد نیچے آ جائیں تو سپتمبر دس کو اس کے پاس کو اس کے پاس مہینے میں آپ کو میجر ایونٹس بتا رہا ہوں کہ کون کون سے چودہ تاریخ کو 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 نہیں ہے پندرہ تاریخ کو کو سولہ تاریخ کو کو نہیں سترہ تاریخ کو سترہ تاریخ کو کو ریٹیل سیلز آنی ہے اس کے بعد مزید نیچے آجیں اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کو ہوگا جی فیڈل فنڈز ریٹ رات کو گیارہ بجے اٹھارہ سپتمبر جو کے میجر ایک ایونٹ ہوگا پیڈل فنڈز ریٹ ایف ایف ایم سی کی ایکنوم ایکنوم پروژیکشنز ایف ایم سی کی سٹیٹمنٹ ایف ایف ایم سی کی پریس کانفرنس گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے درمیان اس کے بعد نیکسٹ یو ایس ڈی کے لیے انیپلائیمنٹ کلیمز پھر آئیں گے انیس انیپلائیمنٹ کلیمز پھر سے آنے چھبیس سبتمبر کو اور پھر اس کے بعد کور پی سی پرائز انڈیکس ہوگا تو یہ ہمارا سبتمبر کا مہینہ جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا اس کے بعد آگے اکتوبر آ جاتا ہے اکتوبر میں بھی انیپلائیمنٹ چینجز آئیں گے اور اکتوبر میں ایف ایم سی کی میٹنگ دیکھ لیتے ہیں انیپلائیمنٹ ریٹ یہ تو پور پی پی آئی آئے گا انیپلائیمنٹ کلیمز آئیں گے ایف ایم سی کی میٹنگ منٹس آئیں گے یہ نو اکتوبر کو ایف ایم سی کی میٹنگ ہوگی جس میں ایف ایم سی منٹس آئیں گے اور پھر نیچے دوبارہ ہم آگے آ جاتے ہیں تو انیپلائیمنٹ کلیمز ہیں تو یہ کچھ چلیں گے اکتوبر میں جا کے ہیں لیکن سبتمبر کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹھارہ سبتمبر ایک انتہائی اہم ڈیٹا ہے یہ چار چیزیں انتہائی اہم ہوں گی تو ان چیزوں کو دیکھ کے دیکھیں گے کہ مارکٹ کا اگلا موف کیا ہوگا لوگ سو یہاں پر ہم ویڈیو اپنی ختم کرتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر انتہائی انفارمیشنل ویڈیوز آپ لوگ کو ملتی رہیں جس میں ہر طرح کا ڈیپ نالج ہوگا اور چیزیں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ سکھائی جائیں گی صرف ہم چارٹ کو اپن کر کے پانچ سات منٹ کے انیلسز کر کے میں نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ مجھے وہ خود ہی چیز پسند نہیں ہے جب تک میں ایک ڈیپ وٹس ایپ نمبر ہے اور اسی پہ ہی میرا وٹس ایپ گروپ بھی ہے ہم خود اس میں ایڈ کرتے ہیں ہمارا ایک وٹس ایپ نمبر ہے اس کے علاوہ کسی گروپ کے ساتھ کسی چینل کے ساتھ کسی نمبر کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں تمام لوگ دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنا ایک لازمی طور پہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو سے ہلپ ملتی ہے نہیں ملتی آپ لوگ کو نالج ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اپنی ویڈیو سے remove کرنی چاہیے اگر ویڈیو کی لینت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ کو ڈیسٹربنس ہوتی ہے خدا حافظ